بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس چپٹر نمبر 5 The Secret Garden اور پیج نمبر 19 آج ہم سیکنڈ حافظ کا کرتے ہیں ریڈنگ شروع کرتے ہیں Oh just a garden صرف ایک باغ تھا said Mary quickly Mary نے جلدی سے کہا Your father locked it آپ کے والد نے اسے بند کر دیا ہے 10 years ago 10 سال پہلے and nobody can go inside اور کوئی بھی اس کے اندر نہیں جا سکا They must open it وہ اسے یقیناً کھولیں گے He said Colin نے کہا اس لڑکے نے کہا یہ ابھی conversation ساری کے ساری اس room کے اندر اس رات کے اس time میں جب بارش ہو رہی تھی Mary first time Colin کے پاس آئیے یہ تب کی باتیں ہو رہی ہیں Sorry The servant have to listen to me The servant have to listen to me میں نے ملازموں کی طرف سے سنا ہے کہ ملازم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے سنا ہے I can make them to do اور میں ان کو یہ کرنے کے قابل کروں گا I can make them open the door اور میں دروازہ کھلواؤں گا کھول سکتا ہوں Mary's eyes open wide Mary کی تو آنکھیں کھل گئیں اور زیادہ حیرانی سے astonish ہو گئی حیران ہو گئی Oh don't 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 نہیں 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 Do that ایسا نہیں کرنا I want to be secret garden anymore میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی اور secret garden کے بارے میں she said اس نے کہا I have never had a secret before میں نے اس سے پہلے کوئی راز نہیں رکھا مجھے secrets کے بارے میں معلومات یا پتہ نہیں ہے But I think I like this one لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا said colon colon نے کہا So I won't say anything میں نہیں کہوں گا But you must come to me my room everyday کہ آپ میرے روم میں روزانہ آئیں گی مطلب اس نے اس راز کو اس secret کو رکھنے کے لیے ایک اس کے سامنے condition رکھ دی ہے شرط رکھ دی ہے miss medlock want to like it کیا miss medlock اسے پسند کریں گی she asked یعنی میری نے اسے جواب دیا کہ کیا میڈ لوگ کو ایسا کرنے کے لیے ٹھیک لگے گا یا وہ اجازت دے دیں گی I won't tell her میں اسے نہیں بتاؤں گا he said لڑکے نے کہا I will send Martha for you اور میں مارتھا کو آپ کے لیے بھیجتی ہوں next day اگلے دن میری told مارتھا about colon میری نے مارتھا کو colon کے بارے میں بتایا مارتھا has went red پریشان ہو گئی oh no he is very difficult boy وہ بڑا مشکل لڑکا ہے وہ بڑا عجیب لڑکا ہے I will lose my job اور میں مجھے job سے نکال دیں گے no you won't نہیں ایسا نہیں ہوگا said میری میری نے جواب دیا he likes me وہ مجھے پسند کرتا ہے مطلب ہماری understanding ہے آپ ایسا نہیں سوچیں why can't he walk وہ کیوں نہیں چل سکتا یہ میری آنس question کر رہی ہے اب مارتھا کے ساتھ nobody is sure کسی کو بھی پتا نہیں ہے answered مارتھا یہ مارتھا نے جواب دیا you know آپ کو پتا ہے his mother died اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے well ٹھیک ہے mr. caravan could not even look at the boy اور mr. caravan نے بھی اس کی look after نہیں کی اس کو نہیں دیکھا دیکھ بال نہیں کی nurses and servants جو nurses ہیں جو caring staff ہیں اور جو servants ہیں انہوں نے اب page number 19 کے بعد ہم 20 پہ آتے ہیں تاکہ ہمارا اگلا next portion complete ہو سکے so looked at colin کہ انہوں نے servants اور جو nurses ہیں انہوں نے اس کی look after کی he was often ill وہ اکثر بیشتر بیمار رہتا ہے and he always strayed in bed اور وہ ہمیشہ اکثر اپنے bed پہ ہی لیٹا رہتا ہے mr. caravan's brother یعنی جو colin کے uncle ہیں اور caravan کے brother ہیں is a doctor وہ doctor ہیں and he think the boy will die اور وہ یہ سوچتے ہیں ان کا ایسا سوچ نہ کہ یہ بچہ اس کی death ہو جائے گی the afternoon ایک شام کو colin sent his nurse colin نے اپنی nurse کو بھیجا sent away and asked for mary اور mary کو بلا کے لائے she told him اس نے کہا about the more more کے بارے میں یعنی اب جب mary کی summary daily کا جو exercise جو کچھ اس نے کیا ہوتا وہ discuss کر رہی ہوتی ہے like she told about the more اس نے more کے بارے میں بتایا more اس سے پہلے بھی ہم read کر چکے ہیں یہ uncultivated area ہوتا ہے the dicken اور dicken کے بارے میں and his wild animals اور اس کے جو wild animals تھے اس کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ کس طرح سے وہ rabbits ہوتی ہیں یا squires ہوتی ہے یا کوئی اور پریندے ہوتی ہیں ان کا but she didn't tell him about the secret garden لیکن اس نے بارے میں جو secret garden تھا اس کے بارے میں اسے نہیں بتایا the two children talked and laughed for hours اور یہ دونوں بچوں نے بات کی کئی گھنٹوں تک اور یہ ہستے رہے when suddenly the door opened جب اچانک دروازہ کھلا Mr. Madlock walked in Miss Madlock جو ہیں وہ اندر آئیں with Dr. Keriman یعنی جو Miss Mary کے انکل ہیں Mary Lennox کے انکل ہیں اور جو اس Colin کے فادر ہیں ان کے جو بھائی ہیں اور پاس the surprise doctor doctor حیران ہو گیا نا اس نے پوچھا doctor پریشان ہو گیا کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے Colin asked to them Colin نے look sorry Colin looked at them Colin نے ان کی طرف دیکھا this is my cousin یہ میری cousin ہے Mary Lennox she must visit me everyday یہ میرے پاس روزانہ visit کرتی ہے Dr. Keriman did not look happy وہ کوئی خوش نظر نہیں آئے Colin آپ کو پتا ہے بیمار ہو you will get very tired اور تم جلدی تھک جاتے ہو it is not good for you اور یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے جیسے doctors عام طور پر روٹین میں discuss کرتے رہتی ہیں پر ریسٹ کرنے کے بارے میں suggest کرتے ہیں I feel better میں ٹھیک ہوں I like Mary مجھے Mary پسند ہے she makes me better اور وہ میرا خیال رکھتی ہے اچھا خیال رکھتی ہے tell the nurse to bring us our tea now اور miss medlock نے nurse کو بولا کہ اب ہمارے لئے چائے لے کے آئیں چائے جیسا کہ ہمارے page number 20 پہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے دو کپ چائے اور کچھ سینوچز اور Mary and I will have a tea together Mary and I میں اور Mary will have a tea together یہ کھٹے چائے پییں گے اور کالن نے یہ آرڈر دیا اور پھر ہر بندہ سن رہا تھا اس کی بات کو گوھر سے سن رہا تھا page number 20 ہمارا chapter number 5 complete ہو گیا ہے